مشرقِ غُسطہ کا آتش فشا عرب اسرائیل تناظرہ یہ عجیب ایک صورتحال ہے مشابہت کی کہ عرب اسرائیل تناظرہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا کشمیر کا تناظرہ ہے نمبر دو یہاں بھی ہمارے اور بھارت کے درمیان تین جنگیں ہو چکی ہیں اور وہاں بھی تین ہی جنگیں ہوئی سن افتالیس میں جنگ ہوئی پھر سن سٹھ سٹھ میں جنگ ہوئی پھر سن تہتر میں جنگ ہوئی اب جو ہے حالیہ انتفاوہ جو ہے چل رہا ہے یہ تقریباً دیڑ سال سے ہے اس میں روز بروز شدت پیدا ہو رہی ہے اور اسرائیل کی طرف سے اس کے وزیر عظم کی طرف سے فوخاری گئی اور یوں سمجھئے کہ بہیمیت اور ہر طریقے کی جو ہے ظلم جو جیسا روا رکھے جا رہے ہیں اس سے واقعاً اب یہ صورت حال ایک آتش فشان کے بالکل معلوم ہوتا ہے کہ دہانے پر پہنچ چکی ہے اس سے قبل تقریباً دس سال جو گدرے ہیں وہ ایک لمبہ سلسلہ تھا امن مذاکرات کا یہ امن مذاکرات شروع ہوئے تھے خلیج کی جنگ کے فوراً بعد آغاز ہوا تھا میڈریٹ سے ہسپانیہ کے صدر مقام سے پھر وہاں سے آسلو منتقل ہوئے پھر وہاں سے واشنگٹن آئے کئی بار پھر کبھی کیمپ ڈیویڈ میں ہوئے کہیں وائی ریور پہ ہوئے کہیں اور ہوئے یہ سلسلہ چل رہا تھا اور یہ ایک حد تک مفاہمت تو ہو گئی تھی اس بات پر مفاہمت ہو گئی تھی کہ اسرائیل نے جو قبضہ کیا تھا انہیں سلسلسلسل کی جنگ میں اصل اسرائیل جو سلسلسل اربتالیس میں قائم ہوا تھا سلسلسلسل کی جنگ میں اس نے مزید جو ہیں وہ علاقے قبضہ کر لیے تھے جن میں سے ایک سنائی تھا سہرائے سنائی پورا سنائی پیننسلہ وہ مصر سے لیے تھا گولان ہائٹس شام سے لیے تھے اور جو ویسٹ بینگ کہلاتا ہے اسر میں وہ کیا ہے دریا ہے اردن کا بغربی کنارہ یہ بہت سرسب وہ شاداب اور بہترین پورے اسرائیل کے اندر سب سے زیادہ جو ہے ذرخیز اور خوبصورت علاقہ یہی ہے یہ اردن میں تھا شرق اردن میں یہ اس سے ہتھی آیا تھا تو اس طریقے سے تیعے ہو گیا تھا کہ یہ علاقے اسرائیل خالی کر دے گا اور ان پر مشتمل غازہ سٹریپ اور یہ ویسٹ بینگ ان پر مشتمل ایک ریاست قائم ہوگی فلسطینی ریاست انڈیپینڈنٹ ریاست ہوگی ان دونوں ریاستوں کے درمیان باقی اسرائیل رہ جائے گا ان کے درمیان مفاہمت ہوگی لیندین ہوگا نارمل معاملات ہوگے اور فل انڈیپینڈنٹ پلسطینین سٹیٹ موجود میں آ جائے گا البتہ یروشلم کا معاملہ بعد میں تیہ کریں گے اور مقبے میں آ پڑی ہے سخنگسترانہ بات ایک تو یروشلم کا معاملہ تھا اور دوسرے ان فلسطینی مہاجرین کا کہ جو اسرائیل سے نکالے گئے کوئی شرکوردن میں پڑے ہوئے ہیں کوئی لبنان میں پڑے ہوئے ہیں لاکھوں کی تعداد میں ان کے کیمپس ہیں کچھ کیمپس جو ہیں یہ ویسٹ بینک جو ہیں جو انہوں نے سن سٹھ سٹھ میں جس کوئی قبضہ کیا تھا اس علاقے میں ہیں تقریباً تیس پہ انتیس لاکھ جو ہیں وہ اس طریقے سے گھر بدر ہیں اس حوالے سے ان کے بارے میں بھی فلسطینیوں کا مطالبہ یہ تھا کہ انہیں واپس اسرائیل میں آ کر آباد ہونے کی جو ہے وہ اجازت ہونی چاہیے یہ دونوں ایشیوز اوپن چھوڑ دیئے گئے تھے لیکن جب مرحلہ آ گیا کہ اب اس مسئلے پر فیصلہ کون بات ہو تو جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بچے جب کھیل رہے ہوتے ہیں تو اگر ایک فریق ہارنے لگے تو پھر جسے آپ رونگی کہتے ہیں رونگ بھارتا ہے جھگڑا کرتا ہے لڑائی کرتا ہے فساد کرتا تاکہ بات ختم ہو جائے اور اس طریقے سے شکست سے بچ جائے شیرون نے بے نہیں وہی حرکت کی یہ بذاکرات اپنی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے اور یروشلم کا مسئلہ اب دیرے بحث تھا کہ شیرون میں محصف وزیر آزم نہیں تھا لیکن یہ کہ وہ صاف نظر آ رہا تھا کہ اگلا جو انتخاب ہونے والا ہے اس میں وہی وزیر آزم ہو جائے گا اس وقت تک اہود بارک تھا براک یا مراک اس نے یہ کیا کہ وزٹ کیا ٹیمپل ماؤنٹ کو یہ ٹیمپل ماؤنٹ آپ جان لیجئے سنتے تو بہت ہوں گے اس سے مراد کیا اثر میں یہ پہاڑی ہے ذرا سطح مرتفع زمین سے اٹھی ہوئی اوچھی اوپر پلیٹ ہے اور یہ وہ جگہ ہے جس پہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد بنائی تھی مسجد اقصہ جسے ہم کہیں گے لیکن جس کو کہ یہودیوں کی روایات میں ٹیمپل کہا جاتا ہے ٹنگ سالومنز ٹیمپل اس کو گرا دیا گیا تھا پانچ ستاسی قبل مسیح میں نیبوکٹ نیزر جو عراق کا بادشاہ تھا اس نے گرایا تھا پھر دیر دو سو سال کے بعد دوبارہ بنایا یہودیوں نے پھر اسے سن ستر عیسوی میں ایک رومن جنرل ٹائٹس رومی نے گرا دیا تھا اس وقت سے وہ گرا پڑا ہوئی لیکن اس عرصے میں سن ستر کے بعد آپ کو معلوم ہے پانچ سو اکتر میں حضور کرکی ولادت ہوئی ہے پانچ سو برس کے بعد اور اس کے بعد حضرت عمر کے دور خلافت میں بیت المقدس مسلمانوں کو مل گیا فتح ہو گیا ہینڈ آور کیا کرسچینز نے تو وہاں پر ایک تو مسجد تعمیر کی گئی وہ مسجد اقصہ ہے نمبر دو یہ کہ اسی میں ایک چٹان ایسی ہے نمائن ابری ہوئی جیسے آپ حج و ابرے کے لیے جاتے ہیں تو کوہ صفہ نظر آتا ہے کوہ مروا بس نشانی آئے کوہ کانگ ہے کوہ کا تو نام نشان ختم ہوا اسی طرح ایک نشانی کے توپٹر چٹان ابری ہوئی ہے یہاں سے حضور کا سفر میراج شروع ہوا تھا حضور کا سفر میراج پہلے مکہ سے بیت المقدس تک وہ زمینی سفر تھا پھر یہاں سے اسنڈ آسمان میں ہیونز کے اندر اس اعتبار سے یہ مسلمانوں کے نزدیک بہت مقدس اور متبرک جو ہے چٹان ہے لہذا جو بہت ہی مشہور خلیفہ بن عمیہ میں سے تھے عبد الملک بن مروان بہت بڑا عالم تھا فقیح تھا محدث تھا وہ اگر بادشاہ نہ ہوتا تو علماء فقہ محدثین میں اس کا شبار ہوتا اور بہت بڑا بادشاہ تھا اس میں کوئی شک نہیں جائے بات ہے خلیفہ راشد تو نہیں تھا دور بن عمیہ کی بات ہے اس نے یہاں پر یہ قبہ بنایا یہ جو اس کے اوپر ایک بہت بڑی ڈوم ہے ڈوم آف ڈی راک قبت اس سخرا یہ مسلمانوں کے لئے انتہائی مقدس ہیں یہ دونوں سٹرکچر جو ہیں اس ٹیمپل ماؤنٹ کے اوپر موجود ہیں اب ٹیمپل ماؤنٹ ہی پر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے خانہ کعبہ یعنی فالومنس ٹیمپل تھا انہوں نے بڑی لمبی تاریخی جد و جہود کے ذریعے سے دوبارہ جب داخلہ حاصل کیا ہے اور قبضہ مل گیا انیس سڑھ سٹھ میں انہیں بیت المقدس کا تو وہ بیچین ہے ان کا جو دن گزر رہا ہے وہ بیچینی میں گزر رہا ہے کہ ہمیں دوبارہ اپنا وہ تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرنا ہے اور اس تھرڈ ٹیمپل کو تعمیر کرنے کے لئے مسجد اقصہ گرانی پڑے گی اور قبضہ سخرا گرانا پڑے گی یہ ہے سخون گسترانا بات نتیجہ کیا نکلا کہ اب جب یروشلم کی بات آئی تو معقول براستے سے ہٹانے کے لئے شہرون نے ٹیمپل سائٹ وزج کیا مسلمانوں میں رد عمل پیدا ہوا کیوں آیا یہ یہاں اس نے تیہ کیا کہ اب ہم یہاں پر اپنے ٹیمپل ٹھرڈ ٹیمپل کی بنیادیں رکھ دیں گے اس کے لئے بڑے بڑے پتھر بڑی چٹانے جو ہے تیار کر لی گئی اس پر پھر مسلمان نوجوانوں نے پتھر آؤ ان کے پاس تھا ہتھیار اور کون سا تھا پتھر وہ لے لے تو انتفاضہ شروع ہو گیا یہ ڈیڑھ سال سے جو شروع ہوا ہے نیا اور اس کا نتیجہ بڑھتے 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 جو کچھ ہے سب کے علم میں ہے جس طرح کا قتل عام جو ہے وہ آپ کے علم جنین جو کیمپ تھا اس میں جس طریقے سے میسکر ہوا ہے اور جس قدر ظلم اس وقت ہوا ہے پوری دنیا کے نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے دھڑھلے کے ساتھ ہو رہا ہے معلوم اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ساری پیس ٹاکس جو تھیں وہ دس سال کی وہ زیرو ہو گئی اور مشرق غستہ اب ایک آتش فشان کے دہانے پر کھڑا ہو گیا چنانچہ میں ارز کر دوں آپ سے کہ رات ہی میں سینن دیکھ رہا تھا تو کوئی جو اس مشرق غستہ کے حالات کا ماہر شخص تھا وہ کوئی پریزنٹیشن کر رہا تھا اس کا عنوان اس نے بنایا تھا دی نائٹ میر سیناریو اب جو حالات سامنے آ رہے ہیں وہ انتہائی خوفناک ہیں دہلا دینے والے درہ دینے والے لرزہ دینے والے جیسے کہ ڈراؤنا خواب ہوتا ہے کہ اس طریقے کے حالات جو ہیں وہ آنے والے ہیں اب اس پوری صورت حال کا جہاں تک تو پس مندل کا تعلق ہے وہ بات بہت طویل ہو جائے گی وہ ایک تقریر میں آنے والی بات نہیں ہے اور یہ کہ اس موضوع پر دس سال قبل میں کتاب لکھ چکا ہوں سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال اور مستقبل سن بانوے میں میں نے مضامین لکھے تھے جو سن تیرانوے میں کتابی شکل میں شائع ہو گئے آج یہاں میں اس کے کچھ نسخے لے آیا ہوں جو لوگ لینا چاہے تو اب ظاہر بات ہے کہ وہ بات جو تفصیل کے ساتھ ایک کتاب میں آئی ہے یہاں میں چند جملے میں بیان نہیں کر سکتا البتہ تین باتیں ضرور نوٹ کر لیجئے یہ سابقہ اور موجودہ مسلمان امت سے مراد کیا ہے موجودہ مسلمان امت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ملٹی نیشنل ہے عرب عجم شرقی غربی شمالی جنوبی کالے گورے پیلے ہر طرح کی اس سے پہلے جو امت تھی وہ امت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ ایک نسلی تھی یونی ریشیل بنی اسرائیل ایک خاندان حضرت یعقوب کے بارہ بیٹوں کے نسلے ان کی قبیلے بارہ وہ بنی اسرائیل تھے وہ ہم سے پہلے امت مسلمہ وہی تھے کسٹوڈینز آف ڈی میسیج آف گاڈ کسٹوڈینز آف ڈی لاؤ آف گاڈ آسمانی شریعت کے اور آسمانی ہدایت کے وہی لوگ تھے کہ جو امین تھے چودہ سو قبل مسیح میں انہیں تورات دی گئی ہے حضرت مسیح علیہ السلام سے چودہ سو برس قبل گویا کہ تقریباً آج سے ساڑھے تین ہزار سال قبل اس وقت سے ان کی تاریخ شروع ہوتی ہے اور اس امت کی تاریخ ختم ہوتی ہے چھ سو دس عیسیوی میں محمد الرسول اللہ کی بیست کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم تو چودہ سو قبل مسیح چھ سو یہ دو ہزار برس ان کی تاریخ ہے اس کے بعد چودہ سو برس اور مدر گئے تو چونتیس سو برس کی تاریخ ہے حضور کی بیست کے بعد وہ معذول کر دیئے گئے نئی امت اور اس معذولی کے علامت کے طور پر سمبل کے طور پر اہل توہید کا قبلہ بدل دیا گیا سولہ مہینہ حضور میں بھی بیت المقدس کے تاریخ کر کے نماز پڑھی تھی لیکن پھر اب اپنا تحرق پھیڑ دو دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ ان دونوں امتوں کے بارے میں قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ ان دونوں پر دو دو دور آئیں گے اروج کے اور دو دو آئیں گے زوال کے میں تفصیل سے اپنی کتاب میں لکھ چکا ہوں یہ چیزیں ہمارا جو ان کا جو آخری دور زوال شروع ہوا ہے جو بہت طویل تھا سن ستر سے لے کر انیس سو سترہ تک سن ستر میں ان کا سیکنڈ ٹیمپل گرایا گیا لاکھوں قتل کیے گئے پورا شہر برباد کیا گیا یروشنم انہیں وہاں سے نکال دیا گیا ڈائیسپورا شروع ہو گیا بھاگ جاؤ یہاں سے تمہارے لئے یہاں کوئی مقام نہیں لیکن یہ کس نے کیا مسلمانوں نے تو نہیں کیا مسلمان تو ابھی حضور کی بیسد بھی پانچ سو برس بار دونے ہیں پیدائش بھی پانچ سو برس بار دونے ہیں یہ رومیوں نے کیا رومنس اس فرص سے ان کا ڈائیسپورا شروع ہو گیا یورپ میں ایسیا میں افریقہ میں مختلف ملکوں میں روس میں یہ اپنے تشیر ہو گئے اس کو وہ کہتے ہیں ڈائیسپورا اس ڈائیسپورا سے یہ نکلے ہیں پھر بیسویں صدی کے شروع میں آکے انیس سو سترہ میں بالفور ڈیکلیریشن کے ذریعے سے برطانیہ نے انہیں یہ حق دیا کہ تم فلسطین میں آباد ہو سکتے ہیں انیس سو برس کے بعد پر قلی لیکن اس درسے میں ان کے دو عروج آ چکے تھے دوسرا زوال جو ہے دو ہزار سال کا تھا ہمارا دوسرا زوال کب شروع ہوا ہے اب میں پورے عروج کی بات تو نہیں کر سکتا اس وقت پہلا عروج عربوں کی زیر قیادت تھا دوسرا عروج ترکوں کی زیر قیادت تھا لیکن زوال کہاں سے شروع ہوا ہے فاد آف گرنیڈا سقوط غرناطہ ہسپانیہ میں جب ختم ہوئی اسلامی حکومت اور مسلمان ایک بچہ بچہ ختم کر دیا گیا اور اس کے بعد یورپین کلونیل فورسز جو ہیں راؤن ڈی گوڈ ہوپ افریقہ کے جنوبی کنارے سے ہو کر جو آئے ہیں تو وہ ہندوستان پر اور ملایا پر اور یہ سوارٹرا پر اور جنوبی افریقہ پر سر کے اوپر یہ حملہ کر کے قبضات کرتے چلے گئے یہاں تک کہ ہمارا وہ آخری کلائمکس جو ہے ڈاؤن فال کا وہ بیسری صدی کے شروع میں ہوا جبکہ پہلی جنگی عظیم کے بعد آٹومان امپیار بھی خلاص ختم جیسے کہ کبھی تھی نہیں کالم یغنوفیہ یہ ہے پس منظر اس پس منظر میں نوٹ کیجئے کہ یہودیوں نے ایک بڑے طویل جدو جہود کے ذریعے سے جس کی تفصیل آپ میری کتاب میں پڑھ سکتے ہیں یا ممکن نہیں رفتہ رفتہ عیسائیوں پر اپنا تسلط قائم کیا یورپ کے اوپر جس کی تعبیر علامہ اقبال نے کی کہ فرنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں ہیں اور ان میں سے خاص طور پر پروٹسٹنٹ مذہب انہی کی ایجاد تھا جیسے شیعیت ایک یہودی کی ایجاد عبداللہ ابن سبا کی اسی کے باقیات تو سیعیات جو بھی ہیں وہ آشیعیت کی شکل میں دنیا میں موجود ہیں اسی طریقے سے پروٹسٹنٹیزم جو ہے یہودیوں کی پیداوار پروٹسٹنٹس کے ذریعے سے انہوں نے اقتدار حاصل کیا یورپ کے اندر اور ان کو اپنے قابو میں لے آئے پروٹسٹنٹ نمبر ون کلٹری دنیا کے اندر برطانیہ تھا جس نے پہلی بغاوت کی پوپ کے خلاف انگلیکن چرچ قائم کیا برطانیہ کے ذریعے سے انہوں نے فلسطین میں آباد ہونے کا حق حاصل کر لی اس کے بعد پروٹسٹنٹس کا امام جو ہے اب وہ یو ایسے ہے بلکہ پروٹسٹنٹس آف امریکہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل دنیا میں ایک نہیں تین ہے ایک اسرائیل تو وہ اسرائیلیں چھوٹا سا ہو جو کہ میڈل ایسٹ میں ایک اسرائیل برطانیہ ہے تیسرا اسرائیل امریکہ ہے وہ کہے اسرائیل ہے یہ اور یہ ان کا پرچہ لکھتا ہے دی فلیڈلفیا ٹرمپٹ یہ پروٹسٹنٹ اسرائیوں کا ایک رسالہ ہے فلیڈلفیا سے نکلتا ہے امریکہ سے صاف کہتے ہیں اصل اسرائیل تو اب ہم یہاں امریکہ ہے برطانیہ ہے وہ تو چھوٹی سی ایک جڑھ ہے اسرائیل کی وہاں پر اصل اسرائیل یہ ہے اللہ نے نیا اسرائیل ہمیں یہاں دیا بہرحال اس کے ذریعے سے پھر امریکہ کے سہارے انہوں نے بیاست قائدنوالی انیس سوڑتالیس میں یہ تو ہوا پس منظر سارا اس سے زیادہ بیان نہیں کر سکتا اب منظر کیا ہے منظر یہ ہے کہ دو بہت بڑے بڑے آئیس برگ ہیں جو ٹکرانے والے ہیں دوسرے کے ساتھ یہ آئیس برگ کی میں نے کیوں لی ہے تشبیح کہ آپ کو ٹپ آف دی آئیس برگ یہ محاورے میں آتا ہے اس کے آئیس برگ بہت بڑی شہ ہوتی ہے نیچے اوپر وہ چھوٹا سا نظر آتا ہے اسی لیے جہاز دھوکہ کھاتے ہیں ٹکرا جاتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں پاش پاش ہو جاتے ہیں دو آئیس برگ سے بہت بڑے دونوں کی ٹپ جو ہے اس وقت وہ اسرائیل میں ہے ایک ٹپ ہے یہودی کوئی پیتیس لاکھ کے قریب جو اسرائیل میں ہے دوسری ٹپ جو ہے وہ فلسطینی وہ بھی کوئی ٹیس پہ تیس لاکھ ہیں وہ ویس بینک میں اور غازہ میں اور خود فلسطین میں بھی ہے خود اسرائیل کے اندر بھی فلسطینی پیاراب آباد ہیں مسلمان آباد ہیں ان کی پارلیمنٹ میں بھی ممبر ہیں مسلمان ہیں لیکن یہ کہ ان ٹپ کے نیچے کیا ہے اسرائیل کے نیچے ایک کروڑ یہودی ہے جو پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے سرمایہ دار ترین بیدار ترین تعلیم یافتہ ترین منظم ترین ذرائع ابلاغ پر قابض ترین ایک کروڑ یہودی اس کے پر نیچے ہے اس کے نیچے عیسائی ورلڈ ہے لیکن وہ ڈیوائیڈڈ ہے اصل آبیکار واسپ ہیں وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس جن کے یہ دو اڈے ہیں برطانیہ اور امریکاری دونوں ہیڈ ان ہیڈ ہیں ان کے تو ایسا ہے جیسے کہ بڑا بھائی چھوٹا بھائی ان کی پالیسی ہے اور اس کے بعد پھر تیسرے درجہ میں کیتھولک دنیا بھی ہے وہ میں پھر ذرا تفصیل سے کوئی بہت آج ہوا ورنہ پھر یہ کہ شاید مجھے اگلے جمعے میں یہ مضمون جو ہے لیکن جانا پڑے یہ ہے ایک ٹپ کے نیچے اوپر صرف پیتیس لاکھ جو ہیں تیس پیتیس لاکھ یہودی جو اسرائیل میں یہ تو ٹپ آف دی آئیس برگ ہے ایک کروڑ یہودی پوری دنیا کا پھر یہ کہ یہ کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس ملا کے تطریبیر پونے دو عرب عیسائی بنتے ہیں وہ بھی چاہے یہود کی دوستی میں چاہے مسلمانوں کی دشمنی میں سپورٹ اس کو کر رہے ہیں جن میں سب سے زیادہ سخت سپورٹ جو ہے اور بہت محسن سپورٹ جو ہے وہ پروٹیسٹنٹس آف امریکہ فلسطینیوں کے نیچے یا پیچھے پہلے عالم عرب ہے تیس کروڑ کے قریب ٹھیک ہے کہ حکمران وہاں کے کسی اور رنگ میں ہیں کسی اور نقشے میں ہیں امریکہ کی ظلف سے گرہ گیر کے حسیر ہیں ان کو سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومتیں ہی اس کے بل پر قائم ہیں وہ تو ہمارا انداتا ہے ہمارا سپورٹر ہے ورنہ ہمارے پرخشیں اڑا کر رکھ دیں ریڈیکل اسلام جو ہے عالم اسلام کے اندر آخر موجود ہیں نوجوان ہیں مذہبی لوگ بھی ہیں اس سے پہلے یہ کہ لیفٹسٹ تھے کومنیسٹ تھے بڑی بڑی طاقتیں اُبری وہاں پر بڑے انقلاب آ سکتے تھے تو یہی ہمارا بائی باپ ہے اس نے ہمیں بچائے رکھا ہے لیکن یہ سوال پیدا ہوتا کہ کیا وہاں کے عوام کے تحصرات بھی یہی ہیں دبے ہوئے ہیں ابھی اسے ہوئے ہیں لیکن یہ کہ جب فلیر اپ ہوگا معاملہ تو مجھے اگرچہ یقین ہے کہ یہ تمام حکمران جو ہیں اپنے اپنے ہاں مسلمان فنڈمنٹلیسٹ ہے جذباتی ہو کر جب لوگ اٹھیں گے آپ تصور کیجئے کہ اگر دوم آف دی راک جو ہے وہ گرا دی جائے بس چید اقصہ جو ہے گرا دی جائے کیا طوفان اٹھے گا دنیا میں اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتا سب سے بڑھ کر عالم عرب میں فون تو ہے ان کا جوش تو کھا رہا ہے سعودی عرب جیسے ملک سے انیس کے انیس جو ہائی جیکرز انہوں نے بیان کیے سچ یا غلط وہ سب کے سب سعودی عرب سے تھے کم سے کم ان کی اکثریت سعودی عرب کی اور اس کے بعد یہ ہے مزید ایک عرب نون عرب مسلم عجمی مسلمان یہ ایک طرف ہے یہ آئس برگ ہے جب یہ جس کو نائٹ میئر سیناریو کہا جا رہا ہے سینن پر اگر یہ ہو گئے اگر یہ بھٹی دہک گئی یہ لفظ بھٹی دہکنا میں دس سال سے استعمال کر رہا ہوں کہ بھٹی دہکنے والی ہے بھٹی دہکے گی تو اگرچہ ابتداء میں بہت صدیب نقصان مسلمانوں کا ہوگا اور اصل میں یہ اللہ کا عذاب ہوگا بدترین عذاب یہ جو ایک ملعون اور مغزوم علیہم قوم کے ہاتھوں آئے گا کیونکہ ہم نے بھی وہی جرم کیا اللہ کے دین سے مو پھیر لیا پورے عالم اسلام میں ہم نہیں دکھا سکتے کہ یہ ملک ہے جہاں اللہ کا دین قائم ہے جیسے جیسے کولونیل رول سے ہم آزادی حاصی کرتے گئے کسی نے قبلہ کر لیا اپنا ماسکو کو کسی نے کر لیا واشنٹن کو مکہ کی طرف تو صرف نماز پڑھتے ہیں مکہ کی طرف ہمارا قبلہ زندگی کا تو نہیں ہماری زندگی کا استعمال زندگی کا دھارہ ادھر ہے ہی نہیں یہ ہونا ہے لیکن اس کے بعد بالآخر میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ جس کو میں کہہ رہا ہوں جو ٹرمائل آنے والا ہے ہولوکاست کا لاز استعمال ہو رہا ہے اب یہ میں بہت عرصے سے کر رہا ہوں کہ میڈل ایس میں ایک ہولوکاست آئے گا لیکن یہ کہ اب اس کا واقعی تن تذکرہ ہو رہا اخبارات اس میں بھی پھر ٹی وی بھی لفظ ہولوکاست آ رہا ہے کہ ایک ہولوکاست جو ہے عربوں کے لیے آئے گا اور عربوں کے لیے خاص طور پر کیوں اس لیے کہ وہ امت مسلمہ کے زیادہ برگزیدہ اور افضل حصہ ہیں ان پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے انہی میں سے محمد تھے صلی اللہ علیہ وسلم یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے داروں نہ سلتا پھر یہ کہ ان کی زبان میں اللہ کا یہ کلام موجود ہے مادری زبان انہیں سمجھنے کے لیے کوئی گرامر پڑھنے کی مشقت نہیں جھیلنی پڑتی کوئی پاپر نہیں بیلنے پڑتے کوئی چٹائی توڑ تعلیم ہاں سے نہیں کر دی پڑتے بہرحال صورتحال اس وقت یہ ہے یہ جو تصادم ہونے والا ہے جسے نائٹ میر سیناریو کہا جا رہا ہے ذرائع ابلاغ پر اب میں ذرا اس کا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں قرآن مجید میں ایک جگہ آیا لیسو سوا وہ سب کے سب ایک جیسے نہیں ہیں دنیا میں تمام انسان ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں نہ ہر زند نستو نہ ہر مرد مرد خدا پنج نشی اقصانہ کرتا یہودیوں میں بھی دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں اور مسلمانوں میں بھی دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں براڈلی سپیکن مسلمانوں میں سے ایک نقطہ نظر تو یہ تھا جو ابتدا میں تو سب مسلمانوں کا تھا اور اصولی اعتبار سے بالکل درست موقف ہے ہنڈر پرسن کریک موقف ہے کہ اسرائیل کا قیام غلط بہت بڑا ظلم کوئی حق اسرائیل کا نہیں تھا کہ یہاں پر یہودیوں کے لاکر آباد کیا جاتا یہ انگریزوں اور امریکیوں کی سازش ان کی بدماشی ان کا ظلم ایک قوم ایک ملک سے دو ہزار برس سے نکلی ہوئی ہے اس کا حق کہاں سے آگیا اللہ ابہ اقبال نے اس پر کہا تھا کہ ہے عرض فلسطین پہ یہودی کا اگر حق ہسپانیہ پہ حق نہیں کیوں اہل عرب کا یہ دو ہزار برس پہلے کہ نکلے ہوئے کل آگر میں بارہ آباد کر رہے تو عربوں کو لے جا ہسپانیہ میں آباد کرو یہ تو دو ہزار برس کی بات ہے وہ پانچ سو برس کی بات ہے اور اس سے بھی بڑھ کر میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہندوستان پر مسلمانوں کا حق اٹھارویں سنی اس وی کے شروع تک حضرت عورنگ زیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے دور حکومت تک پورا ہندوستان مسلمان کا تھا کہ نہیں تھا دلواو مسلمانوں کو سارا ہندوستان ظلم دابدی دھونس دھاندلی یہ ہے اور جس چیز کی بنیاد ظلم پر دھاندلی پر دھونس پر ہو نائنصافی پر ہو اس کو باقی رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے یہ ہے ایک انتہائی ویو یہ انتہائی ویو جو ہے عربوں کا رہا سب کا ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے نہیں کریں گے نہیں کریں گے we shall never talk to them we shall never sit in one room with them نہیں بیٹھیں گے بات نہیں کریں گے ایک کمرے بھی نہیں رہیں گے ادھر سے وہ داخل ہوگی تو ادھر سے وہ نکل جائیں گے باقی عجم میں دو ملکوں نے تسلیم کیا ترکی اور ایران ایران شاہ کا ایران تھا یہ دونوں انتہائی سے کدھر ملک تھے اقبال نے انہی دونوں کو باروں میں کہا تھا نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نہ مود اس کی کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی کچھ امیدیں وابستہ ہوئیں تھی کبھی مصطفیٰ کمال سے کبھی رضا شاہ پہلوی سے لیکن نہیں پھر مایوس ہو گئے نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نہ مود اس کی کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی بہرحال لیکن یہ کہ کیا کریں رفتہ رفتہ اس موقف کے اندر کمزوری پیدا ہونی شروع ہوئی ہے اصولی موقف درست اصول اپنی جگہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتوہ عزل سے ہے جرمِ ضعیفی کی سزا مرگِ مفاجات آپ کمزور ہیں تو حق پر ہو تو کیا ہے کمزور ہیں مار پڑے گی طاقتور دنیا کا اصول تو یہ ہے لہٰذا جب اندیکہ ہم کچھ نہیں کر سکتے امریکہ جو ہے اس کے پشت پناہ ہے پہلے بھی سپر پاور ستار اب تو سپرین پاور اللہ رہت ہے کیا کریں ایک ایک کر کے انہوں نے صلح کبھی شروع کی سادات نے صلح کی جس سے پھر ایک جو شیلِ عرب نے قتل کر دیا اس کے بعد پھر شرقِ اردل نے صلاح کر لیا سوہیخ شاہ حسین جو ہے بغلگیر ہو گئے عساق ریمن سے اور یہاں تک بات آ پہنچی ہے کہ اب شاہ عبدالعزیز کے بیٹے عبداللہ ولی اہد سعودی عرب انہوں نے یہ کہا اور پوری اسلامی کانفرنس نے جو غالباً عرب لیگ کی جو ہے اس نے اس بات کو مان لیا ہے کہ اگر اسرائیل اپنے سن سٹھ سٹھ سے قبل کے حدود میں واپس چلا جائے اور باقی جو اس نے علاقے لیے تھے سارے کے سارے خالی کر دے اور وہاں پر فلسطینی ریاست قائم ہو جائے تو تمام عرب ممالک اسے تسلیم کر لیں اب صرف ایک ملک دنیا میں پاکستان جس نے ابھی تک یہ کمٹ نہیں کیا پاکستان نے ابھی انڈورس نہیں کیا لیکن یہ ہے کہ بہرحال اگر سارے عرب ممالک کر لیں تو ظاہر بات ہے کہ پاکستان اکیلا کیسے کھڑا رہ جائے گا امی جیت جھگڑا تو عربوں کا اور یہودیوں کا ہے یہ کیوں کمزوری ہم پر آئی وجہ وہی عذاب الہی اللہ سے غداری اللہ سے بے وفائی اللہ سے تم نے اپنا رخ موڑ لیا لہذا اللہ تعالی بہت غیور ہے اگر تم اس کی طرف آوگے تو وہ دوڑ کر آئے گا تم چل کر آوگے وہ دوڑ کر آئے گا تم بالش بر آوگے وہ ہاتھ بر آئے گا لیکن اگر تم رخ موڑ لگے تو وہ بھی اپنا رخ تم سے پھیل دے گا یہ تو ایک حصہ ہے مسلمانوں میں سے جو میں نے کہا کہ ایک تو اصولی موقف ہے اور دوسرا جو ہے یہ کہ امن کی کوئی شکل اب ہونی چاہیے جو اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اگر تسلیم کر لے اور وہ واپس جانے پر آمادہ ہو جائے اپنی پری سکسٹی سیون باؤنڈریز کے اندر چلا جائے تو پھر ہم سب تسلیم کر لے گا آمن ہو جائے گا اسی طریقے سے یہودیوں میں بھی دو حصے ہیں براؤنڈی شپیکنگ یوں سمجھئے کہ ایک یہودی ہے مذہبی ایک ہے سیکلر ایک عاملی پریکٹسنگ یہودی ہے ایک سیکلر سیکلر زائنزم جو ہے وہ سیکلر یہودیوں کی تحریک ہے مذہبی یہودیوں کی تحریک نہیں ہے زائنزم is a movement اس کو ایکویٹ نہ کیجئے یودائزم انزائمزم یہ ایک نہیں ہے یہ یہودیوں کی ایک خاص تحریک ہے جو اس کے بہت بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ بڑے بینکرز ہاؤس آف راسچائلز ہاؤس آف گولڈ سمیتز یہ جو بڑے بڑے بینکرز تھے جنہوں نے کہ یورپ کو جکڑ لیا تھا اور امریکہ کو جکڑا ہوا ہے ٹریلینز کے اندر ڈالر کے اندر جو ہے قرضہ ہے امریکی حکومت جو ہے مقروض ہے ان یہودی بینکرز کی ٹریلینز دنیا کی جو سب سے زیادہ مقروض ترین جو حکومت ہے وہ امریکہ کی یونائٹشل سیٹس آف امریکہ ہے بہرحال کوئی ایک ایش ہو جائے گا تو یہودیوں میں جو انتہا پسل یہودی ہے کٹر یہودی ہے پریکٹسنگ یہودی ہے اس کا ارادہ کیا ہے گریٹر اسرائیل بنانا ہے گریٹر اسرائیل یہی نہیں صرف بلکہ گریٹر اسرائیل میں شامل ہوگا مصر کا بہت بڑا علاقہ انتہائی ذرخیص سارا سیرہ سینہ پورا لبنان پورا اردن سعودی عرب کا شمالی حصہ مکمل عراق اور شام اور ترکی کا بھی کچھ جنوبی حصہ یہی وجہ ہے کہ وہ پیس ٹاکس کے ہمیشہ مخالف رہے جب لینڈ فر پیس پیس فر لینڈ جب یہ سلسلہ چلا ہے عساق ریبین جب دستخط کر کے آیا ہے تو کس نے مارا اسے ایک یہودی نے مارا تم کون ہوتے ہو کیوں علاقے واپس کر رہے ہیں اب تو اور لے دیں گریٹر اسرائیل بنانا ہے نمبر دو وہ کہتے ہیں کہ nothing doing about جرسلم that is exclusively ours and that will remain for eternity the capital of great اس میں ہم کوئی کسی کی شراقت قبول نہیں کر سکتے یہ دار الخلافہ ہوگا exclusive ہوگا اور نمبر تین ہمیں ہر قیمت پر temple بنانا ہے اور یہاں کسی عرب کا کام نہیں ہے ان کے ساتھ سلا کرنے کی بجائے انہیں ختم کرو یا انہیں دھکیل دو شرق جردل میں دھکیل دو ویسٹ بینک کے جو فلسطینی ہیں ان کو دھکیل ہے ادھر دریا کے ادھر پھیک دو غازہ سریف والوں کو ادھر سیرہ سینہ میں پھیک دو اور اب باقاعدہ ان کی ہاں ایک وزیر جو آیا ہے نیا پہلی مرتبہ ان کی وطارت میں ایک بڑا مکمل داری والا پریکٹسنگ یہودی شامل ہو گیا ہے اس کا نام ہے افی ایتام اور اس نے صاف یہ کہا ہے کہ انہیں سیرہ سینہ میں دھکیل دیا جائے اور مصر سے کہا جائے وہاں ان کی فلسطینی ریاست قائم کر دے یہاں ان کا کوئی حفظ یہ ہے ایک ایک ایکسٹریم ویو لیکن دوسرا وہاں پر بھی نرم ہے سیکلر ویو ہے وہ کہتے ہیں گریٹر اسرائیل قائم کر کے جو خون اور خرابہ ہوگا فساد ہوگا اس سے کیا فائدہ اس چھوٹے سے اسرائیل کے ساتھ بھی ہمیں کتنی جانے دینی پڑ رہی ہیں بڑے کے ساتھ کتنی جانے آخر ہم دس ہزار ان کا باریں گے تو سو تو ہمارا بھی مرے گا تو ہم تو ہے ہی ایک کروڑ وہ تیس کروڑ ہیں بلکہ مسلمان سارے ملالے تو وہ تو ڈیڑھ سو کروڑ ہیں تو وہ ریالسٹک ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی بجائے ہمارا یہ اسرائیل بن گئے آئے ہم صلاح کر لیں عربوں سے ہم کی اولاد ہیں وہ بھی سیمیٹکس ہیں ہم بھی سیمیٹکس ہیں let us be friends اور جیسے دنیا میں economic units بن رہے ہیں جیسے یورپ کیوں ہے ایک بن گیا تھا پہلے economic unit میں نہ تھا اب وہ بڑھتے بڑھتے آگے جا رہا ہے currency بھی ایک ہو گئی ہے اور آگے بڑھ سکتا ہے union اور گہری ہو سکتی ہے تو ہمیں ایک علاقہ بنا لیں اس پورے علاقے کے اندر عرب اور اسرائیل یہ ایک unit بن جائے عربوں کے پاس پیسہ بہت ہے عربوں کے پاس لیور بہت ہے تیل بہت ہے ہمارے پاس know-how ہے management ہے executive جو ہے صلاحیت ہمارے پاس ہے technology ہمارے پاس ہے لہذا ہم development کریں گے ملائی ہم کھائیں گے مکھن ہم کھائیں گے چھاچ انکوزیتے ہیں تو ہمیں عام کھانے ہیں پیڑ گرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہے ایک view یہ ان کی leftist party کا view centralist party جو ہے labor party جس کا شمون پیریز جو ہے اس وقت وزیر خارجہ ہے اور وہ پسد نہیں کر رہا ہے reluctant ہے جو کچھ ہوا ہے شیرون جو کچھ کر رہا ہے لیکن شیرون نے یہ کر لیا ہے کہ اگر وہ party اس کا ساتھ چھوڑ بھی جائے تو دو ultra racist ultra nationalist partyوں کو اس نے شامل کر لیا ہے انہی میں سے ایک وزیر ہے جس کی بات میں نے آپ کو بتائی ہے کہ وہ افی عطاب یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو پھیک ہو یہاں سے نکال کر ہمارت سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا اور جب ان سے کہا گیا تم کیا کر رہے تو اس نے جواب یہ دیا کیونکہ امریکی تھا سوال کرنے والا تم نے کیا کیا افغانستان میں آج ہمیں سبق پڑھا نہیں آیا ہم پاول سے صاف کہہ دیں گے یہ پاول کی جانے سے پہلے کی بات صاف کہہ دیں گے یہ double standard ختم کرو دنیا کے اندر الفاظ یہ تھے بڑے پیارے الفاظ ہیں تم نے ہر چیز کو بم کر دیا under the clouds افغانستان میں تم نے دیکھا سیویلین کتنے مر رہا ہے اور کتنے جو ہے فاغی مر رہے ہیں ہمیں آکے سبق پڑھاتے ہیں سکھاتے ہیں یہ سب کچھ کیوں کیوں ہے انہیں پتا ہے کہ امریکہ ہمارے چکنجے میں ہل نہیں سکتا ایک مطلبہ شیبون پیریز نے کہا تھا دیکھو امریکہ دراتو جگہ دیکھو تو شہرون نے کہا تم کیا بار بار مجھے امریکہ کے نام لے کر دراتے ہو تو امریکہ ہماری پنجے میں ہے ہل نہیں سکتا یہ اس کے الفاظ ہے on record ہے امریکہ ہمارے خلاف حرکت نہیں کر سکتا نیتن یاہو نے کہا تھا کہ میں آن لگا دوں گا واشنگٹن کے اندر اور لگوانی اس نے تو یہ صورتحال ہے یہ صلح امن چاہتے ہیں یہ شکل ہے اب صلح کے لیے ظاہر بات ہے کہ دو بڑے بڑے ہرڈل جو ہیں سب سے بڑے وہ نوٹ کر لیجے ایک تو ٹیمپل ماؤنٹ کا مسئلہ ہے اس کا حل کیا لا ین حل ہے میرے نزدیک لا ین حل ہے دوسرے یہ کہ یہ تیس پہ تیس لاکھ جو پناہ گذی ہیں ریفجیز ہیں ان کو واپس لے دیں کے لیے اسرائیل بلکہ تیار دیں وہ تو ڈوب دے گی کشنی آپ کو معلوم ہے اسرائیل کتنا بڑا ملک ہے کوئی اندازہ ہے ہماری ریاست باولپور سے چھوٹا ہے میکسیمم لمبائی ٹو ہنڈرڈ مائلز میکسیمم بریٹھ ایٹی مائلز اور کہیں کہیں بہت ہی کم رہ جاتے ہیں دونوں اوپر سے نیچے سے ٹیپر کرتے ہیں اوپر بھی اور نیچے بھی میکسیمم بریٹھ ایٹی مائلز اور اگر فلسطینی ریاست جیسا کہ وہ ہے ویسٹ بیک وہ نکل جائے اس میں سے تو بعض جگہ پر آٹھ دس میر چوڑائی رہ جائے گی اس کشتی کے اندر اگر کہیں دیتیس لاکھ تین ملین جو ہے وہ آ جائے تو وہ تو کشتی ویسے ہی نوب جائے گی ان کے پاس کہاں رہ جائے گا لہذا میں اس میں اثر میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اس وقت آخری آفر جو کہ یہود کی طرف سے آ سکتی تھی وہ اہود بیراک کے زمانے میں آ گئی تھی اس کے ذریعے سے کلنٹن کے زیرے اثر اس میں کوئی شک نہیں کہ کلنٹن نے سر تو کوشش کی تھی کہ کوئی مسالحت ہو جائے وہ تاریخ بھی اپنا نام رکھنا چاہتا تھا کہ میں نے مسالحت کرائی کشمیر پر بھی چاہتا تھا اور وہاں بھی چاہتا تھا لیکن یہ کہ یہود برانت اس وقت تھا وہ وہی جو سیکلر یہودی ہے ان کا نمائندہ اس نے جو آفر کی تھی پیلسٹینین سٹیٹ اوکے دیویجن آف جیرسلم اوکے ایس جیرسلم تم رکھو اپنے پاس ایمپل ماؤنٹ تقسیم کر دو اس کے جتنے حصے میں جنوبی میں مسجد اقصہ بنی ہوئی ہے وہ تم رکھ لو لیکن اوپر کا شمالی حصہ جہاں جہاں جو ڈوم آف دی راک ہے وہ ہمیں دے دو تاکہ ہم وہاں پر اپنا چمپل بنا لیں باقی یہ کہ رفیجیز جو ہیں انہیں مسلمان ملک جو ہیں اپنے اندر جذب کریں مسلمان بھائی ہیں انہیں رفیجی نہ کرا دیں انہیں وہ اپنے ملک کے اندر جو ہیں شریعت دیں سعودی عرب لے لے مصر لے لے جارڈل لے لے میرے نزدیک اس سے آگے کوئی یہودی جا نہیں سکتا کہ ٹیمپل ماؤنٹ کی بھی تخصین کے اوپر رازی ہو جائے عرفات نے بھی اس کو رد کر دیا جس کو پھر امریکہ چیختا رہا کہ ہمیسڈی چانسز ہمیسڈٹ 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 یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں لیکن عرفات نے نہیں صرف کیا رد شیرون نے بھی رد کیا شیرون نے اسی لیے اسی وقت جو ہے وہ معاولہ شروع کر دیا قراند جو ہے ڈالی یہ کھیل کے اندر کہ یہ فساب کھڑا ہو جائے والکینو ایرپٹ ہو جائے یہ بات آگے نہ بڑھے اور اس نے عدد کر دیا تھا کہ یہ جو بھی باراک کہہ رہا ہے ہم نہیں مانیں گے آپ کو معلوم ہے کہ جب پہلی مرتبہ جو ہے وہ فیصلہ کر کے آیا تھا لینڈ فرپیس کا اساق ریبین تو اسے قتل کرنے والا ہے یہودی تھا کسی مسلمان نے تو قتل نہیں کیا تھا یہودی نوجوان تھا جس نے قتل کیا مذہبیہ دی بہرحال میں اس وقت تذکرہ کر رہا ہوں کہ تازہ جو پرچہ ہے نیوز ویک کا محران ہوا ہوں ایک تو یہ کہ اس نے بہت شدت کے ساتھ تنقید کی ہے شہران کر ویری سرپرائزنگ فور می ویری سرپرائزنگ بہت شرید نمبر دو یہ کہ اس میں ایک مضمون شائع ہوا ہے کرسٹوفر ڈکی اور دینیل کلیڈمن اے بلو پرنٹ فر پیس اور اس میں وہ یہاں تک چلے گئے ہیں دونوں کہ پورا ٹیمپل ماؤنٹ جو ہے مسلمانوں کو دے دیا جائے یعنی جس میں مسجد اقصہ بھی انٹیکٹ رہتی ہے اور جو ڈوم آف تی راک ہے خوبہ تو سخرا بھی البتہ ویسٹ وال جو ہے ویلنگ وال جو ان کے خیال میں جو ان کا اورجنل ہوتا تھا جو حضرت سلیمان کی تعبیر تھی اس کا یہ بچا کچھا حصہ ہے یہ اور اس کے سامنے میدان پڑا ہوا یہ یہ یہودیوں کے پاس ہو یہاں یہ اپنا ٹیپل بنانے یہ ہے لیکن یہ کہ اگر واقعتاً یہ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہوگی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی صورت میں بھی اب چونکہ اب جو ہے اسرائیل کی حکومت میں وہ جو سیکلر اور جو معتدل لوگ تھے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں شہران اگرچہ داری والا نہیں ہے مذہبی آدمی نہیں ہے لیکن ہے اسی طرف کا اور اب انہوں نے مزید جیسا کہ میں نے بتایا ہے خالص مذہبی لوگوں کو بھی اپنی کیبنٹ میں لے کر اپنے آپ نے قدم مضبوط کر لیے ہیں لہذا ہونا کیا ہے میں ڈرتے ہوئے کہہ رہا ہوں آتش فشاں پھٹنا ہے نائٹ میرز سیناریو آنا ہے بہت خوفناک جنگ ہوگی جس میں میں نے ارز کیا پہلے مسلمانوں کو شدید نقصان ملے ہمیں سزا ملے گی پھر کچھ واقعات ہونے والے ہیں جس کا پھر اب تو وقت نہیں ہے میں اپنی اس گفتگو کو اگلے جبے پر ابھی میں چاہتا تھا اسے مکمل کروں لیکن ایک اہم ترین حصہ جو ہے کہ آخرے کار جو ہونا ہے اقبال نے اس کو بھی دیکھ لیا تھا آج سے ساٹھ ستر سال قبل نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو اولٹ دیا تھا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہو شیار ہو ان دی لانگ رنگ یہ ہونا ہے احادیث میں تو ہے ہی پھر آخر جو ہے حضرت مہدی سلام علیہ ان کا ظہور پھر حضرت عیسیٰ کا نزول اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں اسلام نظام کا قیام خلافت اللہ بن حاجی وہ تو ہونا ہے اس میں تو کسی شک و شمیق گنجائش نہیں اس میں پاکستان افغانستان کا بہت بڑا رول ہے وہے اگرچہ بظاہر آوان اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ مہار مطلق ہے کیسے ممکن ہے پاکستان کے حالات میں کوئی اسلامی کام ہو جائے لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے نہ اللہ کی رحمت سے نہ قدرت سے نہ نبی کی پیش ان گوئیوں پر شک کرنا چاہیے نہ کلابِ الٰہی پر کوئی شک ہونا چاہیے یہ عزبائش ہوتی ہے ایمان کی اللہ تعالیٰ انسانوں کے دل بدل دیتا ہے آج بس خوش رہا تھا ایک عجیب بات میرے ذہن میں آئی ہے ابھی میں ویسے بھی کوئی ڈبل مائنڈڈ ہوں اب بھی کے بیان کروں یا نہ کروں مشرف کی شخصیت جو ہے میرے نزدیک ابو جہل اور حضرت عمر جو اسلام لانے سے قبل تھے ان کے مشابہ عمر پری اسلام اور ابو جہل یہ بالکل متواضی شخصیتیں تھی یہی وجہ ہے کہ حضور نے جھولی پھیلا کر کہا تھا اللہ ان دو میں سے ایک کو ضرور میری جھولی میں ڈال دیں عمر ابن حشام یعنی ابو جہل یا عمر ابن خطاب یہ دونوں زبردست آدمی تھے سیدھا وار کرتے تھے بیک سے نہیں سچ بات کو سچ مانتے تھے ابو جہل نے کہا دیا تھا محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اس کے اندر بردانگی تھی گزدل نہیں تھا یہی سارے عصاف بدرجہ اعتم حضرت عمر میں تھے اب اللہ نے عمر کو چل لیا وہ رادہ درگاہ ہو گیا یہ عمر فاروق بن گیا اللہ تعالیٰ سے بائید نہیں ہے عمر جو ہے قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے حضور کے اور غلام بن گئے اللہ تعالیٰ دل پھیر دے مشرف کا باصلاحیت ہے باہمت ہے اس میں کوئی شک نہیں ذہین ہے اس میں کوئی شک نہیں سیاستدانوں کو ثابت کر رہا ہے کہ ان سے بڑھ کر سیاستدان ہے بہرحال اللہ تعالیٰ سے بائید نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس کے قلب بائید کر دے اس کیلئے دعا کریں اس لیے کہ حضور نے فرمایا تمام انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے مابین ہے جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے اللہ تعالیٰ پھیر سکتا ہے اس حوالے سے کچھ پتا نہیں کدھر سے راؤنڈی کارڈنر کیا ہے لیکن ہے رول ہے پاکستان کا افغانستان کا اور یہاں سے فوجیت جائیں گی حضرت مسیح علیہ السلام کی مدد کے لیے بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو کر لڑنے کے لیے اور یرش علم واپس لینے کے لیے اور یہی سے جائیں گی حضرت محبی کی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے یہ خبرت بھی ہیں محمد رسول اللہ نے وہ صادق المستوح مار الفلحال اگرچہ حالات ہمارے جو ہیں وہ بہت مایوس کن ہیں لیکن یہ کہ حالات کو بدلتے دیر نہیں لگتی آخر میں میں تو صرف ایک اعلان کروں گا باقی اعلانات جو ہیں عزیزم آکف سعید کریں گے اور وہی نماز بھی آپ کو پڑھائیں گے اور آج ایک نکاح بھی ہے وہ بھی وہی پڑھائیں گے میں تو بلکہ چاہوں گا کہ جیسے ہی فرض نماز ختم ہو مجھے آپ اجازت دے دیجئے گا میں نکل جاؤں گا مجھے تھکان ہو گئی ہے بارال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میری کتاب جو ہے اب یہ حالات جو دس سال پہلے میں نے بیان کیے تھے جو اس وقت آ رہا ہے کہ خلق صبح جیسے حدیث میں آتا ہے کہ حضور پر جب وہی شروع ہوئی تھی تو سچے خواب آتے تھے کہ جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے تھے چند دن کے بعد وہ واقعہ ایسے ظاہر ہوتا تھا جیسے کہ سورج جو ہے طلوع ہو رہا ہے اور صبح پاو پھٹ رہی ہے وہ چیزیں آپ کو میرے اس کتاب میں ملیں گی پورا پس منظر کیا ہے اور اب کدھر جا رہی ہے تاریخ اللہ تعالی ہمیں ہم میں سے ہر شخص کو توفیر دے کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور یہ کہ ہر شخص اپنا انفرادی رول معین کرے اسے کیا کرنا ہے پوری دنیا جو ہے کامیاب ہو جائے اور میں ناکاب ہو گیا ہوں تو میں تو ہلاک ہو گیا اب پوری دنیا جو ہے ہلاک ہو جائے میں کامیاب ہو جائے ہوں تو میں کامیاب ہو جائے ہوں تو علیکم انفسکم تم پر ذمہ داری تو اصل جو ہے وہ اپنی آتی ہے اگر تم ہدایت پر ہو گئے تو گمراہ ہوا کرے لوگ تو میں کوئی دخصان نہیں ہوگا